پرمیشور کا وعدہ کا نصار اگوائی کرتا لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں چاروں طرف میں امارے کلاپ میں ہی لوگ رہتے ہیں امارا ویرود کاریے کرتے ہیں ایسی ہی لگتا ہے وہ امارے ساتھ ہے لیکن ان کی چال چلن سے لگتا ہے وہ امارا ویرود میں کاریے کرتے ہیں کیا کریں گے تو اسی دنیا میں ہمیں رہنا پڑتا لیکن یہشو نے کہا تھا میں تمہارے سنگو کے تمہاری اگوائی کروں گا بائبل میں ایک بکت نے اپنا انبوہ کو کہتا ہے ان کی انبوہ کو دورا ہم سکھیں گے بجن انسٹوان ادھیہائی سولہ وچن میں وہ کیا کہتا ہے کیونکہ تو میرا اونچا گڑ ہے اور سنکٹ کا سمائے میرا سرنستان ٹہرا ہے میرے سنکٹ کا سمائے تو میرا سرنستان ٹہرا اس بکت کا نام کیا معلوم ہے دعوود دعوود بیڑوں کو چھرانے والوں کو پرمیشور نے بلستیوں کے سامنے یو دھک روپ میں کھڑا کیا ویجائی کو دیا ہے اور دیکھئے ان کا خود سسور جو ساؤل ہے جو اپنے بیٹی کو سادھی کر کے دیئے وہ خود دعوود کو مارنے کے لیے سینکوں کو وہاں ان کو ڈونڈنے کے لیے بیجے ہیں چاروں طرف کا سترو ہے مارنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے ہیں اسی کے اپستیتی میں اس بجن سنگیتہ کو لکھتا ہے میرے سترووں کو تو مجھے چھونے نہیں دیا ہے تو مجھے رچہ کیا ہے پربو تو پرمی ایشور سترووں کو دعوود کے پاس آنے نہیں دیا چاروں طرف پرمی ایشور نے دعوود کو پربو نے رچہ کی آپ کو بھی ایسے ہی کیا ہے چاہے کتنی ہی سترویں دشمن آپ کا ویرود آنے سے بھی حلات آپ کا خلاف ہونے سے بھی پرمی ایشور آپ کو ہمیشہ سرچت رکھنے والے ہیں کوئی بھی دشمن شترو آپ کا خلاف آپ کا ورود کاریے نہیں کر سکتا ہے پرمی ایشور سہارہ کے روپ میں ہے نا تو ویسواس سے آپ کو یہ کہنا ہے تو میرا سرنستان ہے اونچہ گھڑ کے روپ میں رہتا ہے جرور آپ کے جیون میں سنکھٹ کا سمائے آئے گا اسی وقت پرمی ایشور کی سرچہ کا محسوس کریں گے دعوود بھی اپنے جیون میں پرمی ایشور کی سرچہ کو محسوس کیا تھا آپ کا جیون میں بھی ایسے سنکھٹ کا سمائے میں ہو کے آپ گزر کر آئیں تو پربو نے آپ کی رچہ کی ہے میرے جیون میں اتنی تکلیپ اور وپتی آئے تو پرمی ایشور نے مجھے امیشہ سرچت رچہ کیا ہے آپ کا جیون میں پرمی ایشور ایسے ہی سنبھالے گا کسی کے ہاتھ میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا رچہ کرے گا ہمت رکھنا ہے پرمی ایشور آپ کا جیون میں سرچت رکھے گا دعوود کا وپتیوں کا پرمی ایشور نے انہیں دور کیا سرچت رکھے انہیں اگوہائی کی تو پرمی ایشور آپ کو امیشہ سرچت رچہ کرے گا درنا نہیں ہے پربو وپتی کا سمائے میں تو میرے سرنستان اور اونچہ گھڑ کے روپ میں اس لیے سنکٹ کا سمائے میں میں ہی نہیں ڈروں گا تو مجھے رچہ کرنے والا سرچت رکھنے والا ایشور مسیح کے نام سے پراتنا مانگتے ہیں پتا آمین آمین